ایسے بتاتے ہیں جیسے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہر رہی ہیں اور سڑکیں سونے کی ہیں لاہور میں جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہیں بھی نہیں ایک لیڈر جیل سے باہر آنے کے لیے اور دوسرا اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے الیکشن لڑا ہے پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کے لیے میدان میں ہے چیمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زداری کی لاہور میں گفتگو انتخابات کے خلاف سینٹ قرارداد سے ابحام پیدا ہوا اس قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آٹھ فیوری کو الیکشن ہوں گے امید کرتے ہیں کہ الیکشن آزادانہ منصفانہ اور شفاف ہوں گے الیکشن میں کوئی رکاوٹ آئی تو سپریم کورٹ جائیں گے ادھیہ پر اعتماد ہے بانی پی ٹی آئی نے بھی کبھی کسی جج پر عدم اعتماد نہیں کیا بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بھی بیان اب میری طرف سے جاری ہوگا بعدے ٹکٹ کے حوالے سے بھی ہم ان کی ہدایات پر چل رہے ہیں ٹکٹ نظریاتی کارکنوں کو جاری کریں گے نو مائے کے واقعات پر حکومت کی بنائی ہوئی کمیٹی پر اعتبار نہیں جوڈیشل انکوائری کرائے جائے رہنما پی ٹی آئی ویریسٹر گوہر خان کی نیوز کانفرنس سینٹ سے منظور انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد الیکشن کمیشن کو محصول الیکشن کمیشن کام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد پر مشاورت کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ اجلاس جلد ہی بلائے جائے گا ذرا ای سی پی کا دعویٰ جیمن سینٹ اور سینٹر کان کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی توہین عدالت کی درخواست تائر کرنے گئی سینٹ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورسی ہے چیمن سینٹ اور عراقین کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے درخواست میں استعداد سینٹ سے منظور قرارداد آئین اور جمہوریت کی نفی ہے کورم پورا نہیں تھا پھر بھی قرارداد منظور کی گئی الیکشن کسی قیمت پر ملتوی نہیں ہونے چاہیے سپریم کورٹ کو سینٹ میں منظور قرارداد کا نوٹس لینا چاہیے لطیف خوسا کی میڈیا ٹاک آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری کو ہٹانے کا مطالبہ شاہ محمود قریشی ملتان سے الیکشن لڑنے کیلئے نااہل قرار رحمہ تحریک انصاف کے اینے ایک سو بچاز اینے ایک سو ایک آون پی پی دو سو اٹھارہ اور پی پی دو سو انیس سے کاغذات نامزد کی مسترد اپیلے خارج شاہ محمود قریشی کے دستخط کے ساتھ جی سپریٹینڈنٹ کی اسٹیمپ نہیں تھی اپلیٹ ٹربونل نے ریٹرننگ اب سران کے اعتراض ذات کو برکرا رکھا زین قریشی اور مہربانوں کو اینے ایک سو بچاز اینے ایک سو ایک آون اور پی پی دو سو اٹھارہ سے الیکشن لڑنے کی اجازت ٹربونل کے جسٹس سردار سر فراز ڈوگر نے فیصلہ سنا دیا فواد چودری کی اہلیا حباد چودری جہلم کے صوبائے حلقے سے ناہل قرار الیکشن ٹربونل نے حباد چودری کے خیراف اعتراضات درست قرار دے دیئے حباد چودری نے غیر ملکی دورے اور نو بینک اکاؤنٹ چھپائے فواد چودری کو نو جنوری کے لیے نوٹس جاری جواب طلب فواد چودری کے اینے ساٹھ اور ایک سٹھ سے منظور کاغذات کا حکم نامہ واپس لے لیا گیا پی پی ایسی سرگودھا سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف اپیل خارج کاغذات نامزدگی درست قرار اینے انیس اور پی کے پچاس سے اسد قیسر کے کاغذات نامزدگی منظور شوکت یوسف زہی کی کاغذات نامزدگی بھی منظور سابق صبائی وزید کے کاغذات شانگلہ کے حلقہ پی کے اٹھائیس اور پی کے تیس سے منصور کیے گئے پی ٹی ای رہنما تیمور سلیم جھگڑا کے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی درست قرار تیمور جھگڑا نے اینے اٹھائیس پی کے پچھتر اور پی کے اناسی کے لیے کاغذات جمع کرائے تھے اینے 243 سے پی ٹی ای کے سبحان ساحل 242 سے امجدہ فیدی کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل منصور الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار اٹک سے ایک ہی فیملی کے چار افراد کے کاغذات نامزدگی منظور تحریک انصاف کے رہنما میجر ریٹائر تاہر صادق ان کے بیٹے بیٹی اور اہلیا کے کاغذات بھی منصور اینے 122 لاہور سے بانی پی ٹی ای کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف آر او سے ریکارڈ آج طلب ٹربیونل نے حباد ازر اسلام اقوال یاسمن راشد سنم جاوید کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف بھی ریکارڈ آج مانگ لیا نواز شریف کے اینے 133 سے کاغذات نامزدگی کی منصوری کے خلاف اپیل پر سمات رخواست گزار دوسری بار بھی عدالت کے طلب کرنے پر پیشنا ہوا عدالت نے درخواست گزار کو آج ریڈسٹرار آفیس کے اترازات پر بہت کرنے کا آخری مواقع دے دیا کراسی کے حرکہ اینے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات کی منصوری کے خلاف اپیل پر سمات اپلیٹ ٹربیونل نے لیٹرنگ افسران اور شہباز شریف کو آر جنوری کے لیے نوٹس جاری کر دیا صدر نولی کے کاغذات نامزدگی کے خلاف پیپلز پارٹی کے امیدوار مصورت مندوخیل نے اپیل دار کی ہے شہباز شریف کے اینے 132 سے کاغذات نامزدگی کی منصوری کے خلاف اپیل پر سمات ہوئی رخواست گزار کو ریڈسٹرار آفیس کے اترازات پر بہت کرنے کی ہدایت صدر آر فلوی کے بیٹے عباب الوی اور پیٹے رہنما قرم شیر زمان کی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ سینٹ میں الیکشن ملتوی کرنے کی قرارداد پاکستان سے مزاق ہے سینٹ میں بیٹھے بارہ لوگ عوام کی قسمت کا فیصلہ کر رہے تھے قورم پورا نہ ہونے کے باوجود قرارداد منظور کی گئی چیرمن سینٹ قرارداد کو روک سکتے تھے عوام کو الیکشن سے دور اکنا آئین کے خلاف برزی ہے پیپلز پارٹی کے رہنما نصار کھڑو اور رزا حارون کی نیوز کانفرنس رزا حارون نے کہا کہ تاثب کو اگلی نسلوں میں منتقلی سے روکنے کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہوا مہاجروں اور سندھیوں میں اب تقسیم کی سوچ نہیں رہی بلاول بھٹوزداری نوجوان نسل کے واحد نمائندہ لیڈر ہیں پی ٹو آئی کے سابق رکھنے قومی اسیملی نجیب حارون ایمکو ایم میں شامل نجیب حارون کی ایمکو ایم قیادت سے ملاقات موجودہ انتخابی صورتحال پر بات چیت نجیب حارون نے کراچی سے الیکشن 24 کے لیے کاغذات نامزبگی جمع کرائے نجیب حارون 2018 میں نوٹ نازم آباد کراچی سے منتخب ہوئے تھے ہر آسان کرنے زیادتی اور حب سے بے جامے رکھنے کا کیس تیبہ گل نے ادارہ محتصب میں بیان قلم بن کرا دیا ادارہ محتصب کا سابق چیمن نیب جاوید اکبال کو نوٹس جاری جاوید اکبال سمیت بارہ افراد کو سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت جاوید اکبال نے بلیک میل کیا کیس نہ سننے کی دھمکی دی شہزاد سلیم نے جاوید اکبال کے کہنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا گرفتار کیا سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد اور جبری گمشدگیوں سے متعلق کیس کا حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے تحریر کیا سپریم کورٹ نے وفاہ کے حکومت سے کسی کو لاپتہ نہ کرنے کی یقین دہانی مانگ لی حکومت کو تحریری یقین دہانی جمع کرانے کی ہدایت کسی بھی شہری کو قانون کے برقس نہیں اٹھایا جائے گا لاپتہ افراد کمیشن دس روز میں تفصیلات ایٹینی جنرل کو جمع کرائے اتضاد احسن کی درخواست پر ریش رار آفس کے اعتراضات ختم کیا جاتے ہیں اتضاد احسن کی درخواست پر عدالت صرف لاپتہ افراد تک میں حدود رہے گی سیاسی وابس کی رکھنے اور واپس آجانے والوں کے معاملے کو عدالت نہیں دیکھے گی حکم نامے کا مطن سینٹ سے لاپتہ افراد بل گم ہونے کا بھی حکم نامے میں ذکر الزام ہے کہ ایک وفاقی وزیر کی کوشش کو اسی پارٹی کے بوٹوں سے منتخف سینٹ شرمین نے ناکام بنایا یہ بہت سنگین الزام ہے جو صادق سنجرانی پر لگایا گیا صادق سنجرانی کو اس کیس میں درخواست گزار نے فریق نہیں بنایا جب تک درخواست گزار نہیں فریق بنتے ان پر الزامات سمات کرنا مناسب نہیں ہوگا کیس کی سمات عدالت کے طلب کردہ دستا ویزاد جمع کرانے کے بعد ہوگی سپریم کورٹ کا حکم نامہ وکیل فیصل صدیقی لاپتہ افراد کیس میں معامل مقرر کر دیے گئے انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے عام لوگوں میں اعتماد بحال کرنا ضروری ہے کہ انصاف ہو رہا ہے عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے مکمل اختلاف رائے کے باوجود عدب اور احترام ضروری ہے براہراز سمات سے عام شہری بھی انصاف ہوتا دیکھ سکے گا کیسز کی براہراز کا روائے نشن ہونے سے جہجز اور وکلہ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس سوالے سے شفافیت یقینی بنائیں گئی خوشی ہے کہ عدلیہ میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے یہ عمل انصاف کے نظام میں مزید شفافیت لائے گا ماہ تحت عدلیہ کے افسران ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کریں اس عیسیٰ کا تقریب سے خطاب توشہ خانہ ریفرنس میں فرجر جرم کی کاروائی ایک بار پھر مؤخر احتساب ادالت اسلامباد میں فرجر جرم آئیت کرنے اور درخواست زمانت پر سمات کے لیے آرٹ جنوری کو تاریخ مقرر کر دی ایک سو نوے ملین فارن ریفرنس میں ملزمان میں رکول بھی تقسیم نہ ہو سکیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی زمانت کی درخواستوں پر سمات پی تک ملتوی سانہہ نومائی کے واقعات کا جائزہ نگران وزیراعظم کی ہدایت پر سانہہ نومائی سے متعلق کابینہ کمیٹی قائم کابینہ کمیٹی کی صرف راہی نگران وفاقی وزیر قانون احمد ارفان اسلم کریں گے ممبران میں نگران وزیر داخلہ وزیر اطلاق اور وزیر انسانی حقوق بھی شامل کابینہ ڈیویجن نے کمیٹی کے قیام کا نوٹفیکشن جاری کر دیا کمیٹی ایسے واقعات کے آئندہ کے لیے روک تھام سویت سے فارشات تیار کرے گی چہدری پرویز الہی کی طبیعت ناساز اڈیالا جیل سے آر آئی سی منتقل کیا گئے ہسپتال میں تدبی معاینہ مکمل سابق وزیر ایالا کو دل میں تکلیف اور سینے میں انفیکشن کی شکایت ٹیسٹ ریپورٹس کی روشنی میں حدویہ تجویز کرنے کے بعد پرویز الہی کو تبارہ اڈیالا جیل پہنچایا گیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقے بدستور شدید دھنکی لپیٹ میں حد نگاہ کام ہونے سے موٹروے ایم ون پشاور سے برہان تک بند ایم تری لاہور سے سمندری تک جبکہ لاہور سیالکورت موٹروے بھی عام درفت کے لیے بند تعلیمی داروں میں چھٹیوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا تنقید کرنے والوں کی اپنی مرضی ہے نگران وزیراعلا محسن نکمی نے میڈیا سے گفزگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور میں ای ریڈسٹری سینٹر نے کام شروع کر دیا ہے پورے پنجاب میں کسی بھی جگہ مینور ریڈسٹری نہیں ہو رہی ہے رشوت کی تمام شکایات ختم ہو جائیں گی رشوت کی تمام شکایات ختم ہو جائیں گی